رحمان الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک لیکچر نمبر ٹویٹی ٹو آج ہم شروع کرنے لگے تو لیکچر نمبر ٹویٹی ٹو کے اندر میں جی آج پین پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے ٹیبلٹ نہیں لگایا لیکچر نمبر ٹویٹی ٹو کے اندر ہم نے امپلیمنٹک زون بیس فائر وال یزنگ دا سی سی پی سی سی فی سی سکو کنفیگریشن پروفیشنل ٹھیک ہے تو آج کا مین ٹاپک جنس ہے سی سی پی ہے اب تک ہم لوگ کیا کر چکے ہیں زون بیس فائر وال کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں زون بیس فائر وال کیسے کام کرتی ہے نمبر ٹو ہم لوگوں نے زون بیس فائر وال کی کنفیگریشن تھرو دی سی ایل آئی کر لی جس کی ہمیں سی سی این ای سیکیورٹی کے اندر ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد آج ہم جنس ہے پھر دوبارہ کورس آؤٹ لائن کی طرف جا رہے ہیں جو کہلاتی ہے سی سی پی سیسکو کنفیگریشن پروفیشنل تو جنبے والا ایگزیم ابجیکٹیو ہے دیفینیٹلی اور یہ یہاں پہ میرا جنس ہے ریکارڈنگ لائپ ٹاپ لگاو ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا انسائیڈ نیٹ ورک ہے ون آئینٹی ٹو ون سکسٹی ایٹھ زیرو دوت ہنڈرڈ یہ میرا آؤٹسائیڈ نیٹ ورک اور یہ میں نے ڈی ایمزی ہے یہاں پہ میں نے کوئی تین یا چار یا پانچ سرور لگائے ہوئے ہیں آپ ابھی وقتی طور پر یہ زیون کریں گے جو ٹو کا سب نیٹ ہے یہ بھی پرائیویٹ آئی پی اڈرسیز اور یہ بھی پرائیویٹ آئی پی اڈرسیز ہے صرف ہمارے پاس پبلک آئی پی اڈرسیز یہ والے ہیں ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون ڈاٹ ون اور ون ڈاٹ ون سے آگے بھی کچھ آئی پی اڈرسیز ہے آپ نے یہ ڈائیگرام آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو ہم نے کہا یہ میرا انسائیڈ ہے یہ میرا آؤٹسائیڈ ہے اور یہ میرا جنسہ ہے ڈی ایم زی اب تک آپ لوگوں کو ڈی ایم زی کا آئیڈیا ہو گیا ہو گا تو اب اس سے آگے چلتے ہیں اس سے آگے کیا کہ میں نے اپنے راؤٹر کے اندر یہ چار کمانڈے لگائی ہیں آئی پی ایسٹی ٹی پی سرور آئی پی ایسٹی ٹی پی اتھنٹیکیشن لوکل اور یہاں کہیں اوپر جا کے یوزر نیم کاشیف پر ویلیج لیول ففٹین اور پاسورڈ کاشیف اور اگر میں یہاں سے شو آئی پی انٹر فیس بریف دکھاؤں تو یہ میرے آئی پی ایڈریس ہیں ٹھیک ہے میں نے کوئی ڈسکرپشن نہیں لگائی ہوئی یہ صرف آئی پی ایڈریس ہیں اور آئی پی ایسٹی ٹی پی اتھنٹیکیشن ضرور لگانا اور ایک یوزر اکاؤنٹ بنانا ہے تاکہ ہم لوگ جنسے ہیں سی سی پی کو بتا سکیں کہ بھائی ہمارا یہ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے جب آپ سی سی پی کی مین پیج پہ جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں میرے راوٹر کو ڈسکور کریں اور یہ ڈسکورنگ پہ چلا گیا یہ ابھی آپ کا جنسے ہیں راوٹر کو ڈسکور کر کے لے کر آئے گا اگر یہ لے کر نہیں آیا تو پھر مجھے شاید ریکارڈنگ روک کے دوبارہ اس کو سی سی پی کو چلانا پڑے میں احتیاطاً کیا کرتا ہوں کہ میں کمانٹ پرونٹ پہ جا کے ایک دفعہ پنگ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں 192, 168, 0.100 اور ویری گوڈ یہ ہی میں ازیوم کر رہا تھا 0.100 پنگ نہیں ہو رہا ایک دفعہ جی این ایس کو ٹربل شوٹ کر لیتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ کمپیوٹر کو سلیپ موڈ میں ڈال دیا تھا وائرلیس انٹر فیس بھی اپلائے ہوا ہوگا بظاہر مسئلہ ہونا نہیں چاہیے انٹر فیس بھی اپ ہے 99% پوسیبیلیٹی ہے کہ یہ جو ہے یہ راؤٹر کا مسئلہ ہے جی این ایس کا مسئلہ ہے ایک دفعہ میں ویڈیو پاس کر کے جی این ایس کو دوبارہ چلا کے دیکھتا ہوں رزیوم کرتے ہیں جی جنابے والا جی این ایس دوبارہ میں نے لوڈ کیا ہے سیونٹی ٹو ہنڈرڈ کا روٹر اٹھاتا ہوں اور ایک جنسہ ہے ساتھ ساتھ کلاوڈ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں آئی ایسیم کہ یہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں پتا ہے تو مجھے وقتی طور پہ بھی وہ شو یاد آگیا جب وہ عورتیں جنسی ہیں وہ بنا رہی ہوتی ہیں نا لیڈیز دسترخان کے آئٹمز تو مجھے وہ یاد آ رہے ہیں ون سلیش ون ان سائیڈ پہ لگ گیا جی لگ گیا اور یہ آؤٹ سائیڈ پہ ایک حب لگا دیتا ہوں اور ایدھر ایک سوچ لگا دیتا ہوں اور اس کو 0-0 کو باہر اٹیج کر دیتے ہیں اس کو ایدھر اٹیج کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے اور راؤٹر ون کو ایک دفعہ سٹارٹ تو کر لیں سٹارٹ بھی کر لیں سٹارٹ کرنے کے بعد ہم جی راؤٹر ون کی کونسول لیتے ہیں اب بہت سارے آپ لوگوں میں سے کمپلین کریں گے کہ جی اس کی اپیرنس نہیں سہی آ رہی تو یار یہ میری بڑی جان لیتی ہے اپیرنس اپیرنس اور بول ٹویل صحیح رہے گا بول ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ یہ نیٹائیگرام بھی نظر آتی رہے اس کے ساتھ لیبل اگر انیبل کر دیے جائے تو یہ کلاوڈ ون آگے یہ ون سلیش ون یہ یہ ٹھیک ہے یہ یہاں سے سوچ ون پہ میں نے کہا 2.2.2.2 کہا تھا اگر نہیں کہا تھا تو اب دوبارہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے 1.1.1.1 اور یہ نیچے آ گیا 192.168.0.100 ٹھیک ہے 5.0.1.100 ایک دفعہ اس کا پر مارکے دیکھیں ہو تاکہ پتا چل جائے یہ نہ ہو کب پوری کنفیگریشن کر کے بھی پتا چلے کے نہیں ہوتا پر 192.168.0.100 ٹھیک ہے نا دنس کا مسئلہ ساتھا interface fa0.0 ip address 1.1.1 255255255.0 no shut interface 1.0 ip address 2.2.2 2 no shut user name user name user name user name car shift privilege 15 password بہت کمپلیکس رکھتا ہوں car shift اس کے بعد کیا ہو گیا ip http server ip http authentication local اس میں جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈسکور کر لے خدا کا نام ہے اور لگتا ہے یہ ڈسکور کرنے لگا اندرس ویلکم بیک سوپے چیز الگ سوپے پاس 6 سوپے چیز الگ سوپا پھلیں اندرس پھلیں ایسان میں نے انٹروفیس کنیکشن کی انفرمیشن لینی ہے یہ ہم سی سی پی کے انٹروڈکشن میں آلریڈی ڈسکس کر چکے تھے آہ یہ تھوڑا سا سلو ہے میرے خیال میں ایک پی سی کے اوپر لوڈ بھی بہت زیادہ ہے اور اگر اتنا مسئلہ اسے کرنا نہیں چاہیے اوکے ایتھرنٹ انٹروفیسز تو میرے پاس یہ سارے انٹروفیسز آ رہے ہیں اگر میں کسی بھی انٹروفیس کو ایڈٹ کروں تو میں اس انٹروفیس کو کھول سکتا ہوں اس کی زون کی انفرمیشن دیکھ سکتا ہوں اگر کوئی انفرمیشن ہے کوئی جنرل انفرمیشن ہے ڈسکرپشن جی میں نے اسے کہہ دیا یہ میرا آوٹسائیڈ انٹروفیس ہے اپلائے کر دیا تو آپ کو آئی ایڈ آف کنفیگریشن یا آپ کو کمانڈ بھی دکھا رہا ہے انٹروفیس ایتھرنٹ زیرو سلائس زیرو کو آوٹسائیڈ کہہ دیا ہے ٹھیک ہے اس نے کمانڈ ڈیلیور کر دی ہے تین کمانڈ ٹھیک ہے تو آپ یعنی جی آئی انٹروفیس پہ بھی کام کر سکتے میری پرسنلی رائے میں نے بہت کم سی سی پی پہ کام کی ہے میں کمانڈ ہی ڈھون لیتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے گوگل کیا کمانڈ مل گی ٹھیک ہے اس کے بعد جو آج کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس راوٹر کے اندر جائیں تو یہ آپ کے پاس راوٹر انفرمیشن ہے انٹروفیس انفرمیشن ہے آپ نے سیکیورٹی میں جانا ہے فائر وال کو کلک کرنا ہے تو آپ کو یہ فائر وال کے وزرڈ پہ لے آئے گا یہ بیسک وزرڈ ہے یہ ایڈوانس وزرڈ ہے بیسک اور ایڈوانس وزرڈ میں فرق کیا ہے اگر آپ یہ رائٹ سائٹ کی ڈیاگرام میں دیکھیں تو بیسک کے اندر ایک انسائیڈ ہے اور ایک آؤٹسائیڈ ہے ایڈوانس کے اندر کیا ہے ایک انسائیڈ ہے ایک آؤٹسائیڈ ہے اور ایک ڈی ایم زی ہے ٹھیک ہے تو سی سی پی یا سیکیورٹی کے عظیم کرتا ہے کہ آپ کو یہ والی انفرمیشن ہونی چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کنفیگر کیسے کرنی ہے زون بیس فائر وال تو جنابے والا وہ جو لاس لیکچر میں ہم نے پڑی تھی وہ والی زون بیس فائر وال آپ کو نہیں یاد ہونی چاہیے یہ والی ہونی چاہیے تو آپ نے سی سی پی میں گئے ڈیوائس کنفیگر کی جس طرح بھی ہم نے ڈیوائس کنفیگر کی ہے اور اس کے ایڈوانس فائر وال وزرڈ میں آگے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں یہ وزرڈ چلا کے فارغ ہوتا ہوں تو میں جانسا ہے نا وہ تسلیس ہی نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ یہ اپنے نام پر پولیسی میپس اور راؤوٹ میپس بناتا ہے مجھے پسند ہے the command way ٹھیک ہے مگر آپ کو exam pass کرنے کے لیے یہ ویانا چاہیے launch the selected task یعنی ہم complex وزرڈ کر رہے ہیں launch the selected task کریں گے تو یہ آپ کو وزرڈ دے دے گا اور یہ کہہ رہا ہے advanced firewall configuration وزرڈ میں آپ لوگوں کو سب کو recommend کرتا ہوں کہ پورا کا پورا وزرڈ تسلیس سے بیٹھ کے پڑھیں اس میں advanced firewall کیا کرتی ہے inside trusted untrusted اور dmc zone بنائے گی tcp udp protocols کو inspect کرے گی پی ٹو پی instant messaging اور yahoo messenger aol messengers کو block کرے گی deny traffic from outside zone to inside zone باہر سے کوئی بندہ نہیں آسکے گا یہ by default traffic ہے اگر آپ نے اس کے اندر customization کرنی ہوگی تو یہ وزرڈ آپ کو help نہیں کرے گا آپ اس وزرڈ سے ایک دفعہ firewall بنا کے چلا کے boss کو happy کر لیں گے بعد میں آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی پھر آپ کو اس میں سے tweaking کرنی پڑے گی اس لیے میں اپنے command prompt وی سے پہ رہتا ہوں مگر آپ میں آپ لوگوں کو سب کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا کام کر کے دیکھ لیں کیونکہ میں personally اس کے ساتھ comfortable نہیں ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ comfortable نہیں command prompt کے ساتھ comfortable نہیں ہے اس کے ساتھ comfortable ہے ٹھیک ہے تو advance میں چلے گئے اب یہ میرے سے پوچھ رہا ہے کہ کون سا interface outside ہے کون سا interface inside ہے normally zero dead zero کو نہ سب لوگ جن سے ہیں وہ outside consider کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جن سے ہے one slash zero جن سے وہ میرا ڈی ایم زی ہے کدھر گیا بھئی میرا ویزرڈ one slash zero میرا ڈی ایم زی ہے اور inside جن سے میرا یہ ہے تو میں نے یہی سے click کر کے سب کو بتا دیا کہ یہ میرے جن سے outside inside وزرڈ ہیں اب میں next کرتا ہوں تو یہ مجھے بتائے گا کہ Cisco CP has detected CME on the router do you want to allow the voice traffic through the firewall میں نے کہا ہاں جی کر دے تو جانے دے tension نہ لے اور اس کے بعد بتاتا ہے fast ethernet zero slash zero کو ہم نے کیا کر دیا outside interface declare کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اب outside interface سے کوئی بھی Cisco configuration professional سے connect نہیں ہو سکتا ظاہرہا وہ interface میرا internet سے connected ہے کسی کو میرا public ip address پتا تو وہ straight away connect ہو جائے گا ٹھیک ہے تو by default یہ ccp کی traffic کو access نہیں کرنے دے گا یعنی management traffic کو اس interface پہ آنے ہی نہیں دے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ڈی ایم زی کے اندر کون کون سے servers پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے by default the traffic initiated by the host inside the ڈی ایم زی is blocked ٹھیک ہے جو inside سے جو traffic نکلتی ہے وہ ڈی ایم زی سے block کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے کہ ڈی ایم زی سے باہر traffic نہیں جا سکتی جب تک کہ باہر شکو بندہ ڈی ایم زی کے پاس نہ آئے ٹھیک ہے اور یہ ڈی ایم زی کون سا area جو internet اور inside network کے درمیان بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں ڈی ایم زی کے اندر جو services ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں تو فر اگزمپل میں نے کہا میرے پاس جانس اینا 2.2.2.5 سے لے کے اور 2.2.2.2.10 تک servers پڑے ہوئے کون سی services ہم use کر رہے ہیں میں نے کہا میں ٹی سی پی کی port 80 use کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اوکے کر دیں تو اس کو اصولاً یہاں پہ add کرنا چاہیے تھا میرے خیال میں کئی busy ہو گیا اچھا جی invalid user protocol نے مجھے پتا یہ کیوں ہیں یہ http اسے چاہیے یہاں پہ تو میں http کر کے اسے اوکے کرتا ہوں تو یہ http میں نے کہا جی یہ جو servers ہیں نا یہ http کی service دیتے ہیں اور کیا services دے رہے ہیں میں نے کہا 2.2.2.5 سے لے کے 2.2.2.10 تک یہ اور کیا دیتے ہیں https دیتے ہیں ٹھیک ہے اور میری اس ڈی ایم زی کے اندر جو server پڑے ہیں پانچ چھ سات آٹھ نو دس یعنی یہ جو چھے server پڑے ہیں یہ http https دیتے ہیں اس ایم ٹی پی ایس ایم پی اور پاپ services کچھ نہیں دے رہے ٹھیک ہے میں نے کہا یہ server جون سے ہے نا دو بھی انٹرنیٹ سے جو بھی بندہ آئے گا وہ ان server پہ http اور https ایکس ایس کرے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ وہ یہ بہت important place ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے decision making کرنے کے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے high severity high security settings ہوتی ہیں router identifies the inbound and outbound instant messaging peer to peer traffic and drops it کوئی کزہ کوئی کوئی bit torrent کوئی اور ایمیول ٹائپ کی application نہیں چلنے دے گا the router checks the inbound and outbound traffic and email traffic for protocol complete compliances and drop non-compliant traffic http کے header کے اندر کسی نے کوئی hidden traffic بھیجی بھی تو اس کو نہیں جانے دے گا ٹھیک ہے return traffic other than tcp udp session will be initiated inside the firewall باہر سے نہیں آنے دے گا کوئی بھی traffic ٹھیک ہے یہ آپ نے اگر preview commands کرنی ہے تو یہ ساری وہ commands ہوں گی جو policy maps کی ہیں ٹھیک ہے class maps اور policy maps کی ٹھیک ہے یہ تھوڑا time لیتی ہوتی ہے load ہونے میں ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں اب اسے bypass کر سکتا ہوں نہیں اب یہ دکھائی گی تو پھر آپ جا سکتے جان چھوڑے گی اب آپ کی ویٹ کرتے ہیں بھائی اچھا یہ دیکھو protocol information msn messenger یا msn messenger کے protocols کی information ہے aol کے servers کی ہے یہ yahoo کے تمام servers کی ہے ٹھیک ہے یہ protocol کے signatures ہیں e donkey کا یہ khaza کا یہ bit torrent کا یہ fast track اور یہ پتہ نہیں کتنے اور باقی سارے ہوں گے ٹھیک ہے مگر یہ ظاہر ہے اب internet پہ جتنے باقی آگئے ہیں ان کو نہیں یہ اٹھا سکتی اور یہ zone pairs ہیں ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کو نہیں چھیڑا میں نے کہا یہ policies وہ implement کرے گا یہ صرف policy دکھا رہا ہے ٹھیک ہے i have a pptp client اگر آپ کے network کے اندر کوئی ایسے users ہیں جو دوسری companies کے ساتھ communicate کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ communication over pptp channel ہو تو آپ اس کو configure کرو گے تاکہ آپ کی firewall اندر سے vpn کی traffic کو جانے دے ٹھیک ہے بہت companies میں ایسی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے primary dns server میں نے کہا 8.8.8.8 9.9.9.9 ٹھیک ہے 9.9.9.9 کوئی چیز نہیں ہے ویسے میں نے اپنی اسے ڈال دی ہے ٹھیک ہے یہ جنابے والا یہ آپ کی جو سی ہے firewall configuration کی سمری ہوگی ہے control c کر کے اور اگر آپ کے پاس notepad ہے تو یہ notepad میں ڈال لیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی دا بات سمجھ آجائے ٹھیک ہے do not select the interface through which ٹھیک ہے یہ آپ کا inside interface ہو گیا یہ آپ کا outside interface ہو گیا یہ آپ کا ڈی ایم زی interface ہو گیا ان زون سے out zone traffic جا رہی ہے اور اس کو inspect کر رہا ہے اور invalid IP dresses کو block کر رہا ہے یہ خود بخود اب اس نے policy لگا دی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا IP ڈریس انٹرنیٹ سے آئے جس کا source IP ڈریس یہ ہوگا اس کو accept نہیں کرے گا 127 کے ڈریس کو نہیں accept کرے گا اور rfc1918 بھی لگائے گا ہم دیکھیں گے application inspection for http کے اندر یہ والی چیزیں کو block کر دے گا application inspection for instant messaging کو block کرے گا application inspection for p2p کے جتنی بھی applications ہیں ان کو block کرے گا ٹھیک ہے application inspection for email block invalid command for imap pop 3 کی invalid command ٹھیک ہے پھر inspect router generated icmp اور voice traffic کو allow کرے گا inspect کر رہا ہے inspect کر رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے outside to self آپ کو self کا پتہ اور ڈین ایس کی configuration یہ configuration summary ہے ٹھیک ہے یہ configuration نہیں ہے ٹھیک ہے configuration کیا ہوگی وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ دکھائے گا مجھے preview کا میں نے setting کی بھی تھی تھے تھوڑا سا slow چل رہا ہے یہ آئی ہوپسو میری recording پوری ہو جائے اچھا جی جنابے والا یہ آپ کی ساری commands ہیں کوئی guess کرے گا کہ کتنی commands ہیں یہ میرے خیال میں 300 سے اوپر ہیں notepad plus ہونا چاہیے تھا میرے پاس ٹھیک ہے یہ 300 سے اوپر commands ہیں مگر اس کو میں پہل ایک دفعہ deliver کروا دیتا ہوں 384 commands ہوگی ٹھیک ہے اب یہ یہ کیا کیا اس نے یہ actually commands ساری execute کر رہے ہیں اس نے ایک acl بنائی ٹھیک ہے اور اس میں یہ acl کی category میں یہ تمام ip ڈرسز ڈال دی ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ acl کہاں پر ہے پھر acl extended dmz traffic کو کیا یہ تمام permit ہو رہی ہیں اور یہ وہ تمام ip ڈرسز ہیں جو میں نے کہا تھا میرے ڈی ایم ڈی میں sit کریں گے یہ dns کی traffic ہے یہ کوئی specific rejects لگاو ہے یہ yahoo کے servers یہ policy prime یہ کیا تھے perimeter maps ہیں یہ ٹھیک ہے پھر یہ دکھو class maps ہیں یہاں پہ classify کر رہا ہے اور میں اگر آپ کو یہاں پہ policy map دکھاؤں تو یہ جو سی ہے ccp action imap یہ یہ میرے مجھے conflict ان چیزوں کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ccp Cisco configuration professional ٹھیک ہے اس نے label بہت اچھا کیا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی یہ policy map کہاں پہ لگاو ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے حال سے نہیں لگائے اس نے back end پہ 300 commander چلا دی تو میں satisfy نہیں ہوتا بہت سارے لوگ satisfy ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ zone pair کی بات آتی ہے zone pair zone pair اللہ بھلا کرے آپ کا zone pair security ٹھیک ہے یہ جو ان سے ہے یہ اسے کیا کہتے ہیں class map policy map service policy لگائی ہے source آ رہی ہے اندر سے traffic جا رہی ہے destination toward the dmz یہ ایک service policy لگی ہوئی ہے پھر zone security policy یہ zone ccp self سے outside پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے اس نے خود اس کو name دیا ہے name بہت اچھا دیا ہے source self self zone جس کی بات کی تھی جو router itself ہے ٹھیک ہے پھر ایک ہے in zone سے جا رہی ہے out zone یعنی اندر سے باہر جا رہی ہے پھر out zone سے self zone کی طرف آ رہی ہے باہر سے کوئی router کو پنگ کرے گا پھر out zone سے ڈی ایم زی کی طرف جا رہی ہے out zone سے inside کوئی نہیں آ رہی ہے outside سے inside کوئی بندہ آپ سے communication نہیں کر سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائیہ آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو جب میں google لکھتا ہوں تو میں outside جاتا ہوں جب google کا reply آتا ہے تو وہ تو outside to inside آ رہا ہے ہاں مگر وہ initial reply نہیں ہے initial communication نہیں آپ نے communication channel پہلے کھولا اور پھر reply آیا وہ کیا کہلاتی ہے stateful inspection very good یہ جو تم نے answer دی ہے نا وہ بہت اچھا کی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انٹر فیس ethernet zero one اور اس کو وہ کر دیا ٹھیک ہے یہ جی آپ کی firewall جو ان سے یہ بن گئی ہے اور آپ بہت ہنسی خوشی اب اپنی firewall کو اس ساتھ کام کر سکتے ٹھیک ہے اگر میں اس اس firewall کو یہاں سے دکھانے کے لیے c3 lp policy maps دکھا سکتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے یہ protocol inspection کے map بنے میں already ٹھیک ہے application inspection کے map بنے میں ٹھیک ہے یہ instant messaging وغیرہ کے ٹھیک ہے پی ٹو پی کے maps ہوں گے یہاں پہ دکھانی رہا میرے کار میں application inspection maps دکھانی چاہیے ایک سیکنڈ class map inspection ڈیپ packet inspection instant messaging پی ٹو پی یہ پاپ تھری ہو گیا یہ perimeter maps ہو گئے protocol information ہو گی یہ آپ کے protocol yahoo messenger msn messenger aol messengers آ گئے ٹھیک ہے depending upon آپ کو یہ سارے بیٹھ کے ایک دفعہ دیکھنے پڑیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ policy policies ہیں c3 lp جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ configuration languages ہیں ٹھیک ہے کہ آپ یہ یہاں پہ parameters define کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ کون سی values کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیز جونسی ہیں یہ آپ کے firewall کے اندر کال ہوئی ہیں تو واپس ابھی ہم اپنی firewall کی طرف جاتے ہیں یہ firewall policy ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھو یہ flow diagram بھی آپ کو دکھائے گا کہ یہ چھوٹی اسی آسان چیز پکڑتے ہیں ٹھیک ہے پاپ 3 کو ٹھیک ہے کہاں سے آ رہی ہے in zone سے آ رہی ہے اور out zone کی طرف جا رہی ہے پاپ 3 کی traffic جانے دے رہا ہے ٹھیک ہے کون سی traffic کو block کر رہا ہے ccp cisco configuration professional cls protocol p2p کی traffic کو وہ block کر رہا ہے کہاں سے آ رہی ہے traffic in zone سے out zone گھر office کے اندر کوئی بھی بندہ یہ کام اور یہ کام کرے گا یہ کیا ہے yahoo messenger msn messenger کیوں block کرتے ہیں یا لوگوں کو مزے کرنا دو اگر آپ کو آپ نے کسی کو allow کرنا ہے تو آپ اس کو edit کریں گے اور اگر یہ مجھے edit کرنے دے گا کرنے دے گا یقیناً کوئی tension کی بات نہیں ہے اس میں بس یہ تھوڑا سا time لے گا تو edit کر کے اس traffic کو آپ کیا کر سکتے ہو drop کی بجائے allow کر دو inspect کر دو ٹھیک ہے تو یہ drop نہیں کرے گا اگر آپ کو specific cisco کے کو specific protocols کو block کروانا چاہتے ہو authentication authorization کو block کرانا چاہتے ہو کچھ applications کو block کرانا چاہتے ہو یا پھر ایدھر ایک بہت interesting چیز تھی یہ p2p bit torrent e donkey khaza اور یہ جس نے win mx پتہ نہیں کیا ہے remote access application کو block کرنا چاہتے ہو تو آپ block کرتے ہیں pc anywhere کو آپ block کرنا چاہتے ہو آپ نے کہا ٹھیک ہے pc anywhere کو block کر دو ٹھیک ہے drop اور یہ اب اس کے اندر چلا جائے گا class map inspect match any ccp cls protocol instant messaging actually instant messenger نہیں ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر مسئلے ہوتے لوگوں کو کہ جب وہ پھر existing جو cisco کی policy ہے جو ccp نے بنائی ہے اس کو modify کرنا شروع ہو جائے یہ یعنی آپ کی policy بن گئی ہے ٹھیک ہے out zone to self normally inspect کر رہا ہے میں ideally یہ تمام چیزیں block کرتا ہوتا ہوں ٹھیک ہے unmatched traffic کوئی unmatched traffic ہو تو اس کو block کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپ کے traffic rules engine کو آپ تسلی سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے in zone to ڈی ایمزی out zone to ڈی ایمزی ٹھیک ہے اندر سے ڈی ایمزی اور باہر سے کوئی ڈی ایمزی کی طرف جا رہا ہے تو یہ rule set لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اچھی طرح graphically present نہیں ہو رہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد self to out zone کے میرے پاس سے outside جا رہے انٹرنیٹ پہ کون کون سی traffic جا رہی ہے مگر router کی طرف سے ٹھیک ہے in to out یہ وہ لوگ ہیں جو office کے اندر سے جون سے communication کر سکتے ہیں باہر ٹھیک ہے یہاں پر وہ communication ہے جو آپ نے allow block کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے rule جو ان سے adjust کر سکتے ہیں اور یہ diagram آپ کو بہت help کرے گی یہ rule کو دیکھنے میں ٹھیک ہے save for example اگر میں یہ rule کرتا ہوں تو out zone سے self کی طرف جا رہا ہے آپ کو zone زیاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب اسی طرح اگر میں نے آہ میں آپ کو zone دکھانا چاہ رہا تھا zone کہاں پہ save کرتا ہے router یہ یہ zones ہیں یہ آپ کے اس نے دکھو تین zone بنائے ہیں اور associated zone pairs بھی اس کے ساتھ لگائی ہیں ٹھیک ہے کون کون سے zone pair وہ جو orange color میں میں نے آپ کو diagram میں بتایا تھے یہ آپ کے zones pair بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے source inside to destination self to out zone into out zone out to self zone out to dmz zone ٹھیک ہے اور اس کے اوپر کون سی policy لگئی ہے یہ بہت tidier view ہے جس سے آپ کو نظر آجے گا کہ میں نے کرنا کیا اور میں کہاں پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے i hope میں اس lecture کو یہیں پہ روک دیتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ ہوا تو آپ لوگ زیادہ konfuse ہونا شروع ہو جائیں گے مگر main مقصد یہ ہے کہ ہم نے configuration کے اندر جا کے وہ firewall کا wizard چلایا اور اس wizard سے ہم نے تمام configuration کر لی مگر ایک دفعہ wizard چلا ہے تو بار بار چلانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس firewall rules set ہو گئے ٹھیک ہو گیا i hope آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے outside interface بنایا ڈی ایمزی بنایا inside بنایا اور ڈی ایمزی کے اندر میں نے بتایا میرے پاس یہ پانچ سرور لگے میں ہے اور باہر سے یہ specific traffic یہاں پر آ سکتی http اور https اور اندر سے یہ صرف یہ دو اور یہ تیسرا flow یہ تین flow ہم نے allow کی inside to outside جو انٹرنیٹ پہ جائیں گے outside to ڈی ایمزی outside کو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور اندر سے واپس ڈی ایمزی کیوں کیونکہ ظاہر ہے یہاں ڈی ایمزی کے سرور لگے میں تو میرے سرور کے لڑکوں نے ان سرور کو manage بھی تو کرنا ہے نا تو پھر مجھے inside to ڈی ایمزی کی بھی permission allow کرنی پڑے گی ہاں اس میں آپ کو ایک چیز اور allow کرنی پڑے گی ڈی پی میں نے allow نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ یہ firewall لگا کے بیٹھو گے آپ کو complaint آنے شروع ہو جائے کہ ڈی پی کیوں نہیں لگایا ٹھیک ہے اصولاً آپ کو اس configuration wizard کو پوچھنا چاہیے تھا اندر سے ڈی ایمزی کی طرف کون کون سی traffic allow کروں اور باہر سے ڈی ایمزی کی طرف ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو بڑے دھیان سے allow کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ اندر سے آپ ڈی پی صرف ان سرور سے کروا رہے ہو ٹھیک ہے یا سے for example remote monitoring station لگاو ہے صرف وہ ہی ڈی ایمزی کو ڈی پی کر سکتا خدا نہ خواستہ کل کو کوئی اور computer compromise ہو تو وہ reverse channel نہ generate کر لے ٹھیک ہو گیا تو آگے چلتے ہیں اور خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ